اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے لئے لائیں ہوں ایزی ککبے بکتاور میں بہت زبردست سے پنجابی بیف فلاو کی ریسپی اب آپ بزار سے بھی زیادہ ذائقہ دار فلاو گھر پر بنائیں اگر آپ کا میری ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں سب کے ساتھ اپنی فیملی میں اور اپنے فرنڈز میں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تک کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سانی سے مل سکے چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بیف لیا ہے فروزن میں نے یہاں پہ بیف لیا ہے ایک کلو ون کے جی یہاں پہ آپ بیف لے لیں یہاں پہ اس میں ہڈی بھی شامل ہے ہڈی والا گوش بھی شامل ہے کڑائی میں سب سے پہلے آپ بیف لے لیں انین یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاز ایک بڑے سائز کا بریق سلائسز میں کاٹ کے پیاز شامل کر لیں ایک میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کا ٹماٹر لی گئے رفلی کاٹ کے وہ شامل کر لیں یہاں پہ میں نے لیسن کی گٹھی لی گئے ایک سونف لی ہے ون ٹیبل سپون زیرا سوکر دھنیا ون ٹیبل سپون لونگ ہے چھوٹی لائچی بڑی لائچی یہ تمام مسالے آپ اس میں شامل کر لیں اب اس میں پانی شامل کریں گے چھے سے سات گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اگر آپ اس کو پریشر میں گلانا چاہتے ہیں گوش کو تو آپ پچیس منٹ کے لیے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پریشر میں گلالیں میں نے یہاں پہ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا تو قریباً ڈیڑھ گھنٹے میں بہت اچھے سے یہ گل چکا تھا اب یہاں پہ میں نے اوئل ایٹ کیا ہے ایک پیالے یہاں پہ میں نے اوئل ایٹ کیا ہے اوئل کو اچھے سے گرم کر کے یہاں پہ میں نے ایک لات سے اس کا انین لیا ہے پیاس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اچھا سا اس کو کلر دینا ہے اور ساتھ ہی جو گلالوہ جو ہمارا بیف ہے وہ اس میں شامل کر لیں اب یہاں پہ بول میں میں نے سب سے پہلے ایک کلار سے اس کا ٹرماٹر لیا ہے رفلی کا آٹھ کے میں نے اس کو وہ شامل کی ہے ساتھ سے آٹھ میں نے ہری مرچے شامل کی ہیں ایک کپ میں نے یہاں پہ دہی پھینٹ کے شامل کی ہے اچار لیا ہے مکس ایک کھانے کا چمچہ لال مرچ کا پاوڈر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ دڑا مرچ لی ہے ایک کھانے کا چمچ سوکر دھنیا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون زیرا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اٹھ کی ہے یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک اٹھ کی ہے ہلزی پاوڈر اٹھ کی ہے ہاف ٹیبل سپون اور لاسٹ پہ میں نے اس میں بریانی مسالہ اٹھ کی ہے نیشنل کا یہ دیکھیں جو بیف ہے اس کو اچھے سے ہم نے فرائے کر لیا ہے اب جتنے بھی مسالے اور دہی ہیں ہم نے اس کو مکس کر کے بول میں بنایا تھا مکسٹر وہ اس میں آپ ایڈ کر دیں اب اس کو اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے میڈیوم فلم پہ یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور یہاں پہ میں نے جو لیسن میں نے یخنی میں رکھا تھا اس کو اچھے طرح سے میں ہاتھوں سے کر رہی ہوں کہ اس کا جو ہے پلپسہ وہ سارا میں نے اس میں شامل کیا ہے اچھے سے گوش کی بنائی کر کے ہم نے اس میں یخنی ایڈ کرنی ہے نمک ایڈ کیا ہے نمک یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ نے چیک کر لینا ہے پانی میں اچھے سے بوائل آگیا ہے یہاں پہ میں نے چاولوں کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا بیس منٹ کے لیے چاول شامل کر لیں خلیم میں نے اس کا ہائی کر دیا ہے کیونکہ ہم نے پانی کو ڈرائے کرنا ہے یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو چکے جیسے ہی اس چاولوں میں بابلز آنے سٹارٹ ہوں گے تو آپ نے اس کو دم لگانا ہے یہاں پہ میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے ییلو اور اورنج یہ اپسنل ہے آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیں یہاں پہ چوب کیا ہوا دھنیا اور پودینہ میں نے شامل کیا ہے ٹماٹر ایٹ کی ہیں اب اس کو دم لگا دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے ہوپفلی آپ کو پسند آئے گی ضرور ٹرائے کریں اس کا فیڈبیک ضرور دیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی